اسلام علیکم دوستو میں نے پی ٹی اے ٹیکسز کو لے کر ایک ویڈیو بنائی جس پر بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیے اس ویڈیو کا لنک میں یہاں پر ڈال رہا ہوں ایک تفصیلی ویڈیو میں نے بنائی تھی تو وہاں پر کچھ لوگوں نے سوال پوچھے تو مجھے لگا کہ میں جو انا ان کا جواب دے ہوں آپ کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا ویڈیوز میں میں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے تو سوال یہ ہے جناب ایک بندے نے پوچھا پیچ فون جو انا وہ بلوگ کیوں ہو رہے ہیں تو بھائی پیچ فون بلوگ جو ہو رہے ہیں وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ پیچ فون آپ کو پتا ہے پی ٹی اے کے جو پی ٹی اے ٹیکس ہے نا کیونکہ وہ فون کی قیمت سے بھی زیادہ تر زیادہ ہوتا ہے تو اس میں جو انا وہ لوگ اس کو بائی پاس کرنے کے لیے اس کے آئی ایمی یا ہی جو انا وہ چینج کروا لیتے ہیں اور کم ٹیکس والے آئی ایمی ڈلوا لیتے ہیں جن کا ٹیکس یہاں پی ہوا ہوتا ہے یا ان کا بعد میں وہ تھوڑا آئی ایمی کا ٹیکس پی کر لیتے ہیں اور اس کو پی ٹی اے کر لیتے ہیں لیکن پی ٹی اے والے بھی جو انا وہ بھی ظاہر ہے دن بدن سسٹم کو آپ ڈیٹ کرتے ہیں جب ان کو شک پڑتا ہے تو جو میرے ہی پاس انفرمیشن ہے وہ پوری سیریل کو ہی بلوگ کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے جو سیریل جن فونوں پر لگی ہوتی ہے وہ سیریل جب بلوگ ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے جو انا موبائل فون بلوگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے پیچ والے کو کیسے فائدہ ہوتا ہے کہ اب ایک فون ہے اگر وہ پیچ ہو گیا ہے تو وہ سو دفعہ بھی پیچ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پی ٹی اے کی اس میر بانے کی وجہ سے پیچ والا دوبارہ پیسے کماتا ہے پھر میرا وہی موقف آ جاتا ہے کہ دراصل یہ پیچ والے یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ اصل میں اگر کمائی کر رہے ہیں اگر ان کا فائدہ کر رہا ہے تو وہ خود پی ٹی اے ہی کر رہا ہے ایک اور دوست نے سوال پوچھا تھا کہ کیا پاکستان کے علاوہ کسی ملک میں پی ٹی اے کی طرح سم چلانے پر ٹیکس لیا جاتا ہے تو بھائی اس کا مجھے نہیں پتا میری معلومات کے مطابق شاید نہیں ہے لیکن جو لوگ پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ کمنٹ کریں کیا آپ کے ملک میں اس طرح کا کوئی ٹیکس ہے کہ فون آپ خرید لیتے ہیں پچاس ہزار رپے کا اور آپ کو حکومت کے کہ سم چلانی ہے تو آپ کو ہمیں اسی ہزار رپے دینا پڑے گا تو یہ بھی سوال کا جو آپ زیادہ تر پردیسی لوگ ہی دے سکتے ہیں تیسرا بندریک نے سوال کیا تھا کہ جناب لوگ ڈبا پیک فون ہی لے لیا کریں کیوں نہیں لے لیتے سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے اگر وہ ڈبا پیک فون لے لیں تو بھائی اس میں میں آپ کو ارز کرتا چلوں پاکستان ترقی پذیر ممالکہ ہے یہاں پر سب لوگ جو نا وہ اتنے امیر نہیں ہیں اور ہر بندے کے پاس بمشکر وہ سیونگ کر کے موبائل کے لیے پیسے جوڑتا تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو ڈیر دو لاکھ ربے میں جو ڈبا پیک فون وہ نہیں افورڈ کر سکتا وہی خوبیاں اس کو چالیس پچاس ہار پے کے فون میں مل جائیں تو زیادہ تر اس لیے پاکستان میں کسٹمر جو ہیں وہ یوزڈ فون کی طرف جاتے ہیں ورنہ جو ترقی یافتہ ممالکہ وہاں پر لوگ ڈبا پیک کی طرف ہی جاتے ہیں ایک بڑا اہم سوال ایک بندے نے پوچھا کہ جناب پی ٹی اے ٹیکس کو پے کرنا اتنا مشکل کیوں ہو گیا اب شاید ان کا مقصد اس میں یہ ہوگا کہ پہلے پی ٹی اے ٹیکس جو ہے وہ ہر بینکنگ ایپ سے جائز کیش ایزی پیسہ ہر جگہ پر وہ پے ہونے کی جو نا اپشن پی اے ٹی پے پیمنٹ کرنے کی اپشن مجود تھی لیکن اب پتہ نہیں کیوں جائز کیش ایزی پیسہ بینکنگ ایپ سے ختم ہو گیا ایک الفلا بینک پر ایپ پے پے ہو رہا شاید کسی ایک کا دکہ پے پے ہو رہا ہوگا تو لوگوں کو اس کے لیے زلیل تو ہونا پڑتا ہے سب سے کمپلیکیٹڈ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی اے کی ویب سائٹ ہے وہاں پر جو ٹیکس شو ہوتا ہے جب کسٹمر پی اے سائٹی نکالتا ہے تو وہ ٹین پرسنٹ انکریز ہو جاتا ہے کیوں یہ کھل کے انہوں نے منشن نہیں کیا ہوا کہ ہم نے جو ٹیکس بتایا اس میں ٹین پرسنٹ ایکسٹرا آپ کو پی اے سائٹی میں پے کرنا پڑے گا ایک تو یہ مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے پھر وہی بات کروں گا چھے سال سے یہ پی ٹی اے ٹیکس انہوں نے لگایا ہوا ہے اور چھے سال میں اتنی پرابلم ہے زیادہ کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک فون ہے ایروز کا یہ فون اس کو کہتے ہیں ایف فورٹی ون بی یہ اب ہم پچانوے سو روپے میں دے رہے ہیں پچانوے سو روپے میں ہم لوگ دے رہے ہیں چار جی بی چونسٹھ جی بی جب پی ٹی اے کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کا ٹیکس چیک کیا جاتا ہے تو یہ چھے ہزار شو ہوتا ہے لیکن جب اس کا پی اے سائٹ نکالا جاتا ہے تو وہ چوبیس ہزار بن جاتا ہے اس طرح کے کئی کیسیز ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں دیکھیں پچانوے سو روپے والے فون کا چھے ہزار شو ہو رہا کسمت چھے ہزار بھی پی کر دے گا حالانکہ وہ ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے سکسٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ ہے کسٹمر وہ بھی پی کرنے کو تیار ہے لیکن جب وہ پی کرنے کے لئے پی اے سائٹ نکالتا ہے تو چوبیس ہزار شو ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو اس سے بھی بڑی پرابلم بتا دیتا ہوں اب یہ دیکھیں میں آپ کو یہ ایک مثال دینا یہ کئی موبائلوں میں مسئلہ آ رہا ہے کئی موڈلز میں مسئلہ آ رہا ہے اور مستقل مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے آپ دیکھیں یہ پکسل فور اے فائیو جی گوگل کا فون ہے جو پاکستان میں افیشل نہیں آتے تو ترقی پذیر ممالکہ یہاں پر یہ لوگ فون یوزد میں لے لیتے ہیں اب اس کا پی ٹی اے ٹیکس جو میرے پاس ہے اس کا پی ٹی اے ٹیکس شو ہو رہا ہے چھپن سو روپیا اب کسٹمر یہ فون لے رہا ہے ہم سے آفر میں پنتالیس ہزار پی کا تو وہ چھپن سو جو کہ ٹین پرسن سے تھوڑا سا زیادہ بنتا ہے وہ ہس کے پی کرنے کو تیار ہے گورمنٹ کو وہ پیسے دے کے اپنا فون لیگل پی ٹی اے پروف کرنے کو تیارا حالانکہ پیسے اس نے صرف سم چلانے کی دینے ہیں لیکن یہی موڈل فور اے فائف جی اسی طرح کا فون سیم ٹو سیم اس کا ٹیکس ستر ہزار بھی شو ہو رہا ہے یہ مجھے آج تک سمجھنے لگی کہ ان کو کیوں پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ فور اے فائف جی موڈل فون سیم ہے سپیکس سیم ہے ریم میموری سیم ہے تو چھپن سو سے ستر ہزار کیوں شو ہو رہا ہے اور آپ مجھے بتائیں جو بندہ بچارہ فون پنتالیس ہزار روپے کا لے رہا ہے جب اس کو ستر ہزار پر ٹیکس شو ہو گا وہ بھی صرف سیم چلانے کے لیے اس کا وائفائی کیمرہ ہارڈ ویر سب کچھ ورک کرے گا سوچل میڈیا ورک کر رہا ہے لیکن سیم چلانے کے لیے وہ ستر ہزار پے کرے گا آپ کا یہ جواب کیا ہوگا نہیں پے کرے گا تو پھر وہ کیا کرے گا وہ چور راستے تلاش کرے گا وہ اس کو ایک ہزار پندرہ سو روپے کا پیچ لگوا کے گزارہ کر لے گا بہت سے موڈلز میں سیم یہی میں آپ کو کم از کم بیس موڈل بتا سکتا ہوں جن میں کچھ جو انا کا ٹیکس کم شو ہو جاتا ہے کچھ کا بہت ہی زیادہ شو ہو جاتا ہے تو یہ سب سے پہلے پھر وہی بات آجاتی یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے یہ میرا ذاتی مشورہ ہے کہ ان کو کوئی ٹیکنیکل بندے چاہیے کاروباری بندے جو اس کاروبار سے منسلک ہوں وہ ان کو بتائیں کہ بھائی یہ موڈل یہ ہی ہے آپ ایک ہی فون کے تین تین چارچہ ٹیکسز کیسے رکھ سکتے ہیں اس کو خدارہ ٹھیک کیجئے لوگ پی ٹی اے کو پیسے دینے کو تیار ہیں ایک تو پیمنٹ لینے کا نظام آسان کیجئے اس کم آپ اسی ٹیکس کے نظام کو ہی ٹھیک کر لیں موبائل پہ ایک مناسب دس پرسن پندرہ پرسن بیس پرسن جتنا بھی آپ سوچ لیں ایک موڈل پہ ایک ہی ٹیکس رکھیں ایک موڈل پہ چارچہ ٹیکس نہ رکھیں اور ٹیکس اتنا رکھیں کہ اگر کوئی بندہ پی کرنا چاہیے تو وہ کر سکے اس سے بھی کافی چور ہستے بند ہو جائیں گے اور میں پھر وہی کہوں گا کہ اگر کوئی حکومتی بندہ کو وزیر کوئی پی ایم صاحب کا مشیر کوئی اس ادارے کا بندہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں تو خدا رہا یہ آپ لوگوں پہ تنزیاں تنقید ہرگز نہیں ہے یہ میں نے آپ کو وہ بتایا جو پرابلمز جینمنٹ چل لی ہیں